بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اوپر ہم لوگ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ جنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پوری ہماری سوسائیٹی کو فائدہ ہو سکے اس کے علاوہ برائیت سٹا ٹی وی پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ ایڈکیشن سپورٹس اور خبریں بھی ملتی ہمارا پلات فرم ایک ایسا چینل ہے جہاں پہ آپ کو پاکستان سے جو بھی تمام پوزیٹیف چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اور ہماری کوشش یہی ہے کہ سوسائیٹی کے وہ چیزیں وہ آوازیں جو کہ آپ کو نارمل میڈیا پہ نظر نہیں آتے سنائی نہیں دیتی وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں گے اور آج کی سب سے پہلی سٹوری ہماری پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں جو کہ ایک ہم شروع سے دیکھتے چلتے ہیں کہ ٹیچر اور سٹورنٹ کا ایک تعلق تھا بڑا وہ مدبانہ تھا تو ٹیچر بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے علم کی عمد میں ہم بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں اور بڑا ضروری ہوتا تھا اس وقت میں تو لیکن آج کل تھوڑا سا اگر میں آج کی تھوڑی سے بھی بات کروں نا تو جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو بہیوئر اٹوورٹس ٹیچرز وہ تھوڑا سا اتنا رسپیکٹیو نہیں ہیں پتہ نہیں پیرنٹس کی طرف سے یا پھر سوسائٹی ہماری اس طرح سے ہوگئی ہے کہ بچے اب اس قدر آپ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے لیکن ابھی بھی گورنمنٹ سکولز کی اگر میں بات کروں تو پرائیمری لیول پر بہت سارے بچے بہت سارے ماں بایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ٹیچرز کی بڑی قدر کرتے ہیں سپیشلی علاو کر دیتے تھے ماں با بچے کے لیے ٹیچر کو کہ آپ یہ بچہ باپ کے پاس ہے آپ چاہیں اس کو ماریں جو کچھ کریں یہ بچہ ہمیں بلکل پڑا لکھا ٹرین سائی لیکن آج کل جو سیچویشن ہے پیرنٹس یہ کہتے ہیں والدین سے والدین سے کہتے ہیں ٹیچرز کو کہ ہمارے بچے کو مارنا نہیں ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹیچرز میں بھی تھوڑی سی چینجنگ آگئی ہے کہ وہ بھی توجہ نہیں دیتے لیکن کہا جو ٹیچر ہے وہ روحانی با باپ ہوتا ہے تو ماں باپ کو بشاہی ہے کہ وہ درجہ ٹیچر کو دیے رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کو سکول کے اندر بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ٹیچر کاؤنسلنگ کی وجہ سے بچے کو بچے کے بہیور کو جج کرنے کی بنابراہ اس سے کچھ کہا دیتا ہے تو جو پیرنٹس ہیں وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ بھی آپ نے ہمارے بچے کو کیوں چھڑا بلکل لیکن الٹیمیٹی جو ٹیچرز ہیں کچھ اس کے اچھے ٹیچرز آج کل بھی ہمار اپنی زندگی کی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اس طرح بچے بھی کوپریٹ کرتے ہیں اس طرح پاکستان کے ایک ٹیچر جن کا نام ہے احمد سایہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ٹیچنگ انڈسٹری میں بلکہ دنیا بھر میں ان کو پہلا ایوارڈ ملا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا مزید آپ کو بتائیں کہ کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق احمد سایہ طلبہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے والے سال 2019 کے بہترین استاد ہیں عالمی شوہر جافتہ جامعہ نے دیلیکیٹڈ ٹیچرز ایوارڈ 2019 کے لیے دنیا بھر سے چار اساتذہ کو نامزد کیا ہے چار ہزار اساتذہ کو نامزد کیا ہے آج اس میں پچاس کو شوٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں جو احمد سایہ ہیں ان کا پہلا نمبر آیا ہے بالکل اور اس کے بعد پچاس میں سے فردر انہوں نے اس کو مزید شوٹ کیا تو چھے اساتذہ ایسے جن میں سے ان کو سیلکٹ کرنا تھا اس میں سے بیسٹ ٹیچر کون ہوگا اور ان میں تقریبا ان چھے کا تعلق پاکستان بھارت آسٹریلیا سری لنکا ملیشیا اور فلیپائن سے تھا لیکن جب ووٹنگ کی گئی تو ووٹنگ میں سب سے زیادہ جو ووٹ ہیں وہ احمد سایہ کو ملے اور ڈیڈیکیٹی ٹیچر آف دا یئر 2019 کا ایوارڈ احمد سایہ کے نام رہا جی ہاں اب مزید آپ کو بتائیں کہ اس وقت احمد سایہ اے لیول کے مختلف سکولز اور کالیجز سے بابستہ ہیں جو اکاؤنٹنگ اور ریاضی کے استعاد ہونے کے ساتھ ساتھ او اینڈ اے لیول کے اساتذہ کے لیے ٹریننگ کا بھی احتمام کر رہے ہیں اور احمد سایہ کے بارے میں اگر مزید آپ کو بتاؤں تو وہ سائیکو میٹرک کا ٹیسٹنگ اور کاؤنسلنگ کے ادارے ریول پاکستان کی چیف آپریٹنگ افسر سی ایو بھی ہیں جہاں وہ طلبہ کی صلاحیتوں کو ا بارنے اور ان کی کمزوریوں کو سامنے لانے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور احمد سایہ تقریباً اٹھارہ سال سے اس شعبے سے وابستہ ہے اگر ان کے ہم ہسٹری کی بات کریں تو انہوں نے پبلک فاؤنڈیشن سکولز سے اپنی انیشل تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے اکاؤنٹنگ اور ریاضی کا انہوں نے بیسکلی شوق تھا اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اکسفورڈ بروکس یونیورسٹی برطانیہ سے اپلائیڈ اکاؤنٹنگ میں گرجویشن م کمیل کے اور بات ازاں انسٹیٹوٹ آف بزنس مینجمنٹ او آئیو بی ایم سے ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں تب سے لے کے اب تک وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کا شوق ہے کہ بچے جو کچھ بھی میرے پاس نالیج کی شکل میں ہے میں بچوں کو ڈیلیور کروں اور بچوں کے نہ صرف بچوں کے وہ فیورٹ ٹیچر ہیں بلکہ اب تو پاکستان کے دنیا بھر کے سب سے ڈیڈیکیٹی ٹیچر جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح سے گروم کریں جس طرح سے ہم نے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیور ہو جائے نیکس جنوریشن اور بڑی کم اگزیمپل ایسی ملتی ہے ہمیں کہ اس طرح کی ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹی کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو یا پھر دوسرے کے بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھتے ہیں اور اس قدر وہ جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں whatever they have ان کو تعلیم کے ساتھ علم بھی ضروری ہوتا ہے علم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بچوں کو اخلاقیات پر ان کے کردار پر ان کے نصاب کے علاوہ ان پر بھی توجہ دیتا ہوں سیشن کے فوراں بعد وہ اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کی کریکٹر بیلڈنگ بھی ہو تاکہ نہ صرف وہ ایک اچھے سٹوڈنٹ بلکہ اچھے شہری کے طور پر معاشرے میں وہ آنے یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کی کانسلنگ بڑی ہونی ضروری ہے معاشرے کے بارے میں معاشرے کی جو نارمز ان ویلیوز ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ان کو بتانا بڑا ضروری ہے اور یہ کام وہ کر رہے ہیں اور بڑے فکر کی بات ہے پاکستان کے لیے ہمارے تمام لوگوں کے لیے اور ان ٹیچرز کے لیے جو کہ اکثر جو ہے وہ بے ایمانی ان کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے کسی بھی سکول کے اندر جو بھی کوئی جوب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کام نہیں کر پاتے تو ان کو جو ہے ایک اگزیمپل مل رہی ہے اور وہ انسپائر ہو سکتے ہیں احمد سایہ سے اور وہ آگے اپنی تمام چیزوں کو لے کر بھی چل سکتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور خبر سے آگاہ کرتے ہیں تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس اڈ ورٹس آت جو والکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ابھی ہم بات کریں گے پاکستان ائر لائن کی پاکستان کی ائر لائن کے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو داوز دا ائر لائن جس نے نہ صرف دبائی بلکہ اپنے تمام ہمسائے ممالک کی ائر لائن کو بقاعدہ طور پر ان کو ٹرین کیا ان کو اس قابل بنایا جو دبائی کی ایمیریٹس ائر لائن ہے ان کے جو پائلٹس کی تربیت تھی وہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں وہ کرتے ہیں جو پ پاکستان کی پی آئی اے مشہور تھی اپنے پائلٹس کے حوالے سے اپنی لینڈنگ اور اپنی ٹیکنگ آف کے حوالے سے لیکن پھر کچھ کراسز ایسے احکومتوں کے آنے جانے کی ورے سے پی آئی اے خسارے میں جانا شروع گرجولی پی آئی اے جو ہے وہ نقصان پر نقصان کرتی گئی اور اس کے بعد کچھ خبریں سننے میں آئیں کہ پی آئی اے کو پراویٹائز کر دیا جائے گا کیونکہ پی آئی اے جو ہے وہ نقصان کرتی ہے پی آئی اے کے کئی ممالک میں ایسے دفاتر بھی موجود ہیں جہاں پی آئی اے جاتی ہی نہیں یعنی کہ پی آئی اے کا جو خسارہ ہے جو لوگ اس کو بیٹھ رکھانے والے ہیں وہ بہت کرپشن کی انتہا ہوگی تھی لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ جو پی آئی اے ہے اس کے بارے میں پوزیٹیف آسپیکٹ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ تمام لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے ریوینیو میں اکتالیس فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو آفسر سی او ائر مارشل ارشد محمود مالک نے کہا ہے کہ چھے ماہ کے عرصے میں کومی ائر لائن کا ریوینیو اکتالیس فی سے تک بڑھ گیا ہے جو بالکل اور ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ چھے ماہ میں مزید تیارے پی آئی اے میں شامل کیے جائیں گے اور آئندہ تین سالوں میں ان تیاروں کی تعداد میں اضافہ کا یہ زلزلہ جاری رہے گا انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے کینیدہ کے شہر ٹرونٹو کے لیے اپنی پروازیں بھی کھول دی ہیں اور جلد ہی دبائی جانے والی پروازوں میں اس کا اضافہ بھی کیا جائے گا جی ہاں ارشد ملک کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے نے بیرونی تجارت کو فروگ دینے کے لیے بہت سے اقتماعات کیے جا رہے ہیں اور کارگو سمیت دیگر سروسیز بہتر بھی بنائی جا رہی ہیں جو بالکل اور اس کے علاوہ پی آئی نے تاجر برادری کے لیے خصوصی سینٹرز بھی قائم کی گئے ہیں اور ان کا مزید کہنا تھا ارشد ملک کا کہ بیرونی مل پروازوں پر قومی ائرلائن مسافروں کی سروس فیس میں پانچ فیصد جبکہ تاجروں کے لیے یہ سات فیصد تک ریائیت کر دی گئی ہے بہت ہی اچھی بات ہے یہ رائیت جو ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں یہ سٹوری پڑھی تھی نا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے بڑھ جائیں کہ ان لوگوں کے جو کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتے ہیں ان کی ٹکٹس مہنگی ہو جائیں گی اچھے جو تاجر برادری ہے نا اس میں اگر آپ ٹیکس پیر ہیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر آپ ٹیکس پیر آپ کا انٹین نمبر بنا ہوئے ہیں آپ حکومت کے اس ایف بی آر کے پینل پہ موجود ہیں تو آپ جب بھی کبھی بیرونی ملک جاتے ہیں تو آپ کو جو ایمیگریشن میں بہت فسیلیٹی ملتی ہے کیونکہ آپ کا پروپر ریکارڈ ہوتا ہے آپ کو ایف آئے والے یا کوئی بھی اس طرح کے جو ادارے وہاں پہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں وہ روکتے نہیں بلکہ آپ کو سپیشل پروٹوکول ملتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ واقعی میں ٹیکس پیر ہوں اور مجھے اس ٹیکس دینے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اچھا یہ اگر کوئی انسان فائلر ہے تب ہی اس کو یہ فائدہ ہوگا یا پھر وہ لوگ جو کہ فائلر نہیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں فائلر اگر آپ ہوں گے دن آپ کا ریکارڈ ہوگا اس کے اندر ایف بی آر کے پینل پر کہ یہ بندہ ملک میں پروپر ٹیکس پیر ہے تو اس کو آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا آپ وہ تمام انویسٹیگیشن سے بچ جائیں گے صحیح ہے اگر آپ پیسے والے ہیں اس کے باوجود آپ ٹیکس نہیں دیتے دن آپ کو آپ میں اور مجھ میں آپ میں کو فرق نہیں رہے گا فرق نہیں رہے گا صحیح ہے یعنی کہ وہ ڈیفرنس مینٹین کرنا ضروری ہے یہ تھی پاکستان ائرلائن ہے اس کے بارے میں ایک پوزیٹیو خبر کہ آپ لوگ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح مزید اگر پاکستان کے مختلف دپارٹمٹس کی بات کی جائے جتنے بھی ہمارے پرابیٹائز جہاں پر ائرلائن ہے شاہین ائرلائن ہے اس کی بجگہ پر آپ کو پریفر کرنا چاہیے کہ اپنے ملک ائرلائن کو استعمال کریں کیونکہ اگر ہم پاکستانی اپنے ملک ائرلائن کو اون کریں گے تو ہم پوزیبل ہے کہ ہم اپنے ملک جو ایک بہت ہی ماضی کا بہترین ادارہ تھا اس کی ساخت کو بحال کر سکیں گے ہم پاکستان اگر سفر کریں گے تو ہم ملک کے لوگ ہیں وہ اس پر یقین کرنا شروع کریں گے اور الٹی میٹی پی آئی اے جو ہے وہ دوبارہ اسی پیک میں جائے گی اور اس طرح یہ ماضی میں ہوا کرتی ہے ایبسلیوٹلی اور امید کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی بہتری آئے اور ٹکنالوجی کے حوالے سے بھی جو اس میں مزید بہتری کی جا سکتی ہے وہ بھی ہو اور تمام کے تمام پاکستانی جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک اور بہت انٹرسٹنگ خبر ہے ہمارے پاس اسے بگاہ کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رئیے گا ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید اکثر ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بارات کا جو ایک ailیمنٹ ہے شادی میں اگر وہ نہ ہو تو بارات اپنی شادی مکمل نہیں ہوتی کہ دلہ راجہ جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنی پوری پلٹون کے ساتھ دلہن کو لینے آتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ مزاد کرتے ہیں جی کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ دلہن کی جو کریڈبلیٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک شیرنی کو بیانے کے لیے دلہے کو پوری بارات لے کے آنے پر تھی اور وہ پوری بارات کے ساتھ وہ اکیلی سے لے جاتی ہے تو یہ جو فنومنا ہے اس کو آج کل اولٹ بھی ہو گیا ہے آج کل جو ایک نیا ٹرین شروع کیا گیا ہے ایک خاتون کی جانسی طالب بنگلہ دیش ہے ان کا یہ کرنا ہوا کہ وہ خود بارات لے کے اپنے دلہے راجہ کو بیانے چلی آئیں بہت ہی حیران گن اور کافی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دلہن ایک دلہے کو کس طرح سے بیانے کر آ سکتی ہے وہی طریقہ کر اپنایا گیا ہے جو کہ ایک دلہا یا بھراتی جا کر ایک لڑکی کو بیانے کے لے کے آتے ہیں لیکن اس لڑکی کے اندر اس خاتون کے اندر اتنی زیادہ حمد ہے کہ اس کو جس کے ساتھ پیار تھا یہ خود بھرات لے کر گئی اور اس لڑکے کو نہ صرف بھرات لے کر وہاں پر کھانا کھا کر واپس آئیں ہیں بلکہ جس طرح لڑکی کو اپنے گھر لایا جاتا ہے اسی طرح لڑکے کی اچھتی ہوئی ہے اور وہ واپس اپنے گھر آگیا آپ کو بتائیں ناظرین مزید کہ دھاکہ سے تعلق رکھنے والے انیس سالہ دلہن نے تمام روایتی رسم اور رواج کو مسترد کر دیا اور خود اپنے دلہا کو لینے کے لیے بھرات کی شکل میں پہنچی خدیجہ اختر ان کا نام تھا انہوں نے تمام اس روایات کو چیلنج کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس پورے سینیریو میں اپنے گھر والوں کی طرف سے پوری سپورٹ تھی اور میں نے اور میرے میاں نے جن کو میں بیانے کے لیے گئی تھی ہم دولے کی میوچل کونسنٹ سے یہ تمام کارروائی ہوئی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے اس کو ہم ختم کریں اور ہماری تکلید میں اور لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اس روایات کو توڑ دیں اگر مزید اس کے بارے میں بات کی جائے تو میں کافی حران ہوں کہ اس طرح سے سوسائٹی اس کو مطلب دیکھے گی کہ یار ایک لڑکا جو ہے وہ رخصتی ہو رہی ہے اس کی کیونکہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کونسیپٹ ہو تو خاص نہیں ہے اچھا لڑکا رویا ہوگا مجھے تو نہیں پتا لیکن اچھا اگر لڑکا رویا ہو یا نہ رویا ہو وہ تو ایک اور چیز ہے نا شکر آپ کے لڑکا را را کی کریں چاہے ہیں کہ آپ کی روشتی ہو رہی ہے آپ مطلب آپ جانا پسند کر رہے ہیں دیکھے لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرے اس بات پر کوئی دور آئے نہیں کہ لوگ اس کی تنقید بھی کر رہے ہیں وہ یہ کیا طریقہ ہے اگر ان دلحا دلحن کی بات کی جائے تو ان کا یہی پوائنٹہ کیا ہے کہ انہوں نے یہی کام کیا تھا ایک جانڈر دسکرمنیشن کا پوائنٹہ کیا ہے کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی یہ کیا تاکہ معاشرے کو یہ پتہ لگ سکے کہ اور وہ لڑکی بقاعدہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ باقی لڑکیاں بھی میرے نقشے قدم پر چلیں اور جو دلہیں میاں ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں جناب کے لڑکوں کو بھی اس طرح کرنا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو دنیا کو باور کروائیں کہ لڑکیاں جو ہے وہ ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو کہ کوئی بھی مرد کر سکتی ہیں میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا مطلب مجھے نہیں سہی لگا مناسب آپ کو صحیح نہیں لگا اس کے میں دیکھیں وہ بات ہوتی ہے کہ سنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے آپ اس کو مطلب تھوڑا سا کہلیں کہ ریگارڈ دینے کے لیے یہ آپ کام کر لیں لیکن اگر آپ دیکھیں گھر جوائی بنا چاہیں گے نہیں میں تو نہیں بننا چاہوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نکلے کیوں کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے آپ نے مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو اب لیکن یہ کام کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ اب جو ہے وہ ایک عورت مرد کو بھیا کے گھر لے کے آئے گی اس طرح مرد کی جو کریٹبلیٹی ہے کہ وہ چونکہ آپ کو ایک چیز کا وہ حکمران تو خیر آپ اس کو کہہ لیں یا وہ لیڈر ہے آپ اس نے لیڈ کرنا ہے تو اس میں جب اس کا جو لیڈ کرنے والا ستم ہو جاتا ہے اس کو لوگ غلط بھی لے سکتے ہیں کہ لیڈ کرنا ہے لیڈ عورت بھی کر سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اگر دیکھیں نا تو ایک گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مرد باہر جا کے کما کے گھر لاتا ہے پیسہ اس کے بعد عورت کی ڈیوٹی جو ہے وہ گھر کے اندر بڑی کامپلیکیٹیڈ ہے وہ کام مرد نہیں کر سکتا ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ عورت کا کام عورت ہی کر سکتی ہے اور مرد کا کام صرف مرد ہی کر سکتا ہے مرد گھر پہ کام بھی کر سکتا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اندر بائی بلٹن ایک ایسی خصوصیت ہے کہ وہ بچوں کی پروریش کا خاندان کو سنبھال کے رکھنے کے جو الیمنٹ ہے کیونکہ وہ ماں بھی اٹھ ٹائم ہوتی ہے وہ بیوی بھی ہوتی ہے وہ اس کے پورا گھر کا سسٹم کہتا ہے کہ عورت ہی گھر کو جنت بھی بناتی ہے جوہنم بھی بناتی ہے تو مرد اگر گھر پہ رہے اس کی وہ سوچ اپروچ ہے وہ اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی اس لیے عورت کو کہتا ہے کہ عورت جو اگر گھر میں رہتی ہے اپنے بچوں کی پروریش اچھی کرتے تو اچھی نسل معاشرے کو وہ دے سکتی ہے اگر عورت گھر پہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے کہ وہ باہر جا کر کام کرے اب موہن جیسے کہہ رہے ہیں کہ عورت باہر جا سکتی ہے وہ کام کر سکتی ہے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھ سکتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مرد کا کام مرد کا ہے اس کو کرنے دیں عورت کا کام عورت کا ہے اس کو بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کریں لیکن چونکہ پھر دونوں میں بی بی کو اتنی آپس میں انڈرسٹیننگ ہونے شہی ہے کہ ہم نے بچوں کی پروریش بھی کرنا ہے اس بارے میں نیکس پروگرام میں ضرور بات کریں گے ابھی پروگرام کو ہے ٹائم جو ختم ہو جاتا ہے ناظرین انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی مزید سوری اس کے اوپر بات ہوگی مجھے اور موہن احمد کو پروگرام ورٹس ان ورٹس آر سے اج موسیقی